موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں پالک پنیر جو اکثر ہم ریسٹورینٹ میں یا دھابے پہ جاتے ہیں تو کھاتے ہیں تو گھر پہ آج ہم بنائیں گے اسے بہت سمپل طریقے سے بنائیں گے اور دس منٹ میں یقین مانی ہے یہ بن کر کے ریڈی ہو جاتا ہے بہت ایزی ہے بنانا اسے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پالک کو بوائل کریں گے تو ہم نے ایک پتیلے میں تھوڑا سا پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے پالک کو پہلے ہی سے میں نے کٹ کر کے دھوکے اچھے سے رکھ لیا ہے جیسے ہی پانی بوائل ہو جاتا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے پالک اور گھڑی دیکھ کے صرف تین منٹ کے لئے ہم اسے بوائل کریں گے تین منٹ ہو گیا ہے دیکھیں پالک میرا بوائل ہو چکا ہے تو اسے ہم چھان کر کے پانی سے باہر نکال لیتے ہیں اور تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں جب تک پالک تھنڈا ہو رہا ہے پانیر کو ہم کٹ کر لیتے ہیں پانیر میں نے یہاں پہ لیا ہے تین سو گرام اور پالک میں نے لیا تھا چار سو گرام چھوٹے چھوٹے کیوبز میں پانیر کو ہم کٹ کر لیتے ہیں پانیر کو میں نے کٹ لیا ہے تھوڑے سے مسالے اس پہ ہم چھڑکیں گے جیسے کہ تھوڑا سا نمک تھوڑا سا لال مرچ پورڈر اور تھوڑی سی کالی مرچ کا پورڈر ان تینوں چیزوں کو اچھے سے پانیر پہ ہم ملا دیں گے اب ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں تو ایک فرائے پین میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ بٹر بٹر نہ ہو تو آپ اسے تیل میں بھی فرائے کر سکتے ہیں جیسے ہی بٹر تھوڑا پگھل جائے گا تو ہم ایک ایک کر کر کے اس میں پانیر ڈال دیں گے فلین کو ہم یہاں پہ میڈیم رکھ کر رکھیں گے ہائی ٹو میڈیم پہ رکھیں گے اور پلٹ پلٹ کر کے ہم اسے دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے زیادے دیر ہم اسے فرائے نہیں کرنا بس ہلکا سا اس پہ کلار آ جانا چاہیے اس کے بعد ہم اس کو باہر نکال لیں گے تو پانیر فرائے ہو چکا ہے تو ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں پانیر کو میں نے باہر نکال لیا یہاں دیکھیں پالک ٹھنڈا ہو گیا تو اس کا ہم پیس تیار کر لیتے ہیں مکسی میں اب ہم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں پالک پانیر تو ایک کڑاہی میں ہم ڈالیں گے تین چمچ جتنا بٹر اور اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ تیل صرف بٹر ہم میں ہم نہیں فرائے کریں گے نہیں تو بٹر تھوڑی دیر بعد جلنے لگ جاتا ہے تو ہم تیل بھی اس میں دو چمچ ڈالیں گے تیل جیسے ہی تھوڑا گرم ہو جائے گا بٹر تو ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ زیرہ زیرہ کو دس سکنڈ تک چلا لیں گے اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاس کو میں نے چوپر میں چاپ کر کے لے لیا ہے اسے ہم اس میں فرائے کریں گے جب تک پیاس میں گولڈن کلر نہیں آ جاتا ہے جیسے ہی پیاس کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے ڈیر چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ دس سکنڈ چلا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پودر مسائلیں تو ایک چمچ ڈال لیں ہوں لال میچ پودر ایک چمچ حلدی پودر ایک چمچ سے تھوڑا کم اور ایک چمچ بھونے زیرے کا پودر اور ایک چمچ بھر کے دھنیے کا پودر پودر مسائلے کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے سارے چیزوں کے ساتھ فرائے کر لیں گے پانیا بھی ہم اس میں نہیں ڈال لیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر کا پیسٹ دو میڈیم سائز کا ٹماٹر کا پیسٹ ہے اس کو ڈال کے چلا لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک تو نمک یہاں پہ میں ایک چھوٹا چمچ ڈال لیں ہوں بعد میں آپ چک کر کے دیکھ لیجئے اگر آپ کو نمک کم لگے گا تو آپ اور ڈال لیجئے گا میرا اتنا میں ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہم اس میں ایک چوتھائی کپ پانی ڈال دیں گے اسے ڈھک کر کر کے دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے تیار ہو جائے اچھے سے بھونجا جائے تیل سارا اوپر آ جائے ٹائم ہو گیا ہے چیک کر لیتے ہیں مسالہ کا تمام پانی خوشک ہو چکا ہے سب چیز پک گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے پیسہ ہوا پالک چلا لیں گے ایک بار اب اسے ہم ڈھک کر کے صرف دو منٹ کے لیے چھوڑیں گے پالک ہم پہلے ہی ہمارا پالک پک جائے گا بس دو منٹ کے لیے ہم ڈھک کر چھوڑ دیں گے میڈیوم فلم پہ دو منٹ ہو گیا ہے یہ چیک کر لیتے ہیں دیکھئے پالک پک چکا ہے اب ہم اس میں باقی کے بچے ہوئے انگیڈینس بھی ڈال دیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا چمچ گرم مسالے کا پارڈر بھی ڈالا تھا وہ پدا نہیں کیسے شوٹ نہیں ہوا ہے تو آپ ضرور ڈال لیجئے گا جو پانیر فرائی کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے سب سے پہلے ساتھ میں ہم اس میں ڈال لیں گے آدھی چھوٹی چمچ چینی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی اچھا رہے گا اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے دو بڑا چمچ فریش کریم اگر فریش کریم نہ ہو تو ملائی بھی دو چمچ ڈال سکتے ہیں اور ایک بڑا چمچ کسوری مرتھی کو ہاتھوں پہ مسال کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو چلا لیں گے چلانے کے بعد ہم ایک منٹ صرف اس کو ڈھک کر کے پکائیں گے کریم ڈالنے کے بعد ہم زیادے اسے نہیں پکائیں گے صرف ایک منٹ کے لئے ہم اسے پکا لیں گے ڈھک کر کے اس کے بعد آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں دیجے پالک پانیر ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے کلر دیکھیں کتنا بڑیاں ہے اس کا آپ اسے روٹی چپاتی نان پراثہ ہر چیز کے ساتھ اس کا کھا سکتے ہیں بہت ہی مزدار لگتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں میں نے تھوڑے سے پانیر کو جو فرائی کیے تھے رکھ لیا تھا اوپر سے گارنشن کے لیے تو ہم اوپر سے اس کو لگا دیں گے ساتھ میں تھوڑا سا ادرک کٹا ہوا لگا دیں گے تھوڑا سا فریش کریم ڈال دیں گے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھائیے اور مجھے بتائیے اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی